سبسکرائب کیجئے چینل ٹیکنیکل باشا اور ساتھ میں بنے گھنٹی کا ایکن کو ضرور پیس کیجئے مائی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اچھی لگ جاتا ہے اس ویور کو تو وہ آپ کی اس ویڈیو کو بھی watch کر سکتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کوئی بھی ویو آپ کی ویڈیو پہ آتا ہے وہ دوبارہ پھر آپ کی ویڈیو پہ چلا جاتا ہے تو اینڈ سکرین اور کارڈ آپ کی ویڈیو کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے تو آج کی ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں آپ اپنی ویڈیو کے اندر اینڈ سکرین اور کارڈ کس طرح لگا سکتے ہیں ہو سکے تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتا ہے تو آپ نے اسے لائکس دور کرنا ہے آپ کا ایک لائک بھی ہمارے لیے بہت امیت رکھتا ہے تو فرنم اپنا بینہ وقت ضائع کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح سب سے پہلے تو بتا دیتا ہوں آپ اپنے پی سی کے اندر یا پھر موبائل کے اندر اینڈ سکرین اور کارڈ لگا سکتے ہیں تو فیالی طریقہ ایک یہ ہے بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو storm browser ہے اسے open کر لینا ہے جیسا کہ میرے پاس یہ chrome browser ہے اب آپ یوں کو بتا دیتا ہوں آپ نے ایدھر یوٹیوب licker search کر دینا ہے جیسا کہ آپ میں ایدھر یوٹیوب licker search کر دیتا ہوں یوٹیوب کا dashboard جو میرے پاس سامنے آ جائے گا تو کچھ بھائیوں کے پاس یوٹیوب اور method کے لیے open ہوگی تو میں ان بھائیوں کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس اس ڈکسٹاپ والی یوٹیوب open نہ ہو تو جس طرح ہماری جو یوٹیوب ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا زوم کر لینا ہے زوم کرنے کے بعد اوپر آپ کو جو پیک آپ کے چینل کی پیک جو لگی ہویا ہے اس کا آئیکن دکھ رہا ہے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے آپ جس طرح اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو کریٹر سٹوڈیو والے آپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو سٹوڈیو ہے وہ سامنے اوپن ہو جائے گی تو ادھر آپ کی جتنی بھی ویڈیو ہے تو دوسرے نمبر پہ ویڈیو منیجر ہے آپ ویڈیو منیجر پہ کلک کریں آپ کی جتنی بھی آپ کے چینل پہ ویڈیو اپلوڈڈ ہے ان کی تمام جو لسٹ ہے وہ سامنے آ جائے گی تو فرنڈ ابھی جس طرح میری لوڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو میری جو ویڈیو منیجر والا آپشن ہے یہ مجھے سامنے مل جائے گا دیکھنے کو تو ہمارا جو ویڈیو منیجر ہے وہ اوپن ہو چکا ہے ہمارے چینل پہ جتنی بھی ویڈیو اپلوڈڈ ہے وہ میرے بالکل سامنے آ چکی ہیں تو میں آپ کو آپ نے جس ویڈیو پہ اپنا ایڈ سکرین اور کارڈ لگانا چاہتے ہیں آپ نے اس کو زوم کر لینا ہے اور جس طرح آپ زوم کریں گے جیسا کہ میری ایک پہلی ویڈیو ہے تو اگر کائن ماسٹر پہ آپ گرین سکرین رموو کرنا چاہتے ہیں اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو اس ویڈیو کے نیچے ہی آپ کو ایڈیٹ کا آپشن مل رہا ہے آپ نے ایڈیٹنگ والے آپشن پہ جس طرح ہی کلک کرنا ہے تو یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے دوبارہ تیار ہو جائی تو فرنڈ آپ دیکھ رہے ہیں تو اوپر آپ کو جو ہے اینڈ سکرین اور کارڈ کا آپشن بلکل ساتھ ساتھ دیکھنے کو مل جائے گا میں ابھی اینڈ سکرین پہ کلک کر دیتا ہوں تو میں جس طرح ہی اینڈ سکرین پہ کلک کرتا ہوں یہ بالکل آپشن ایدر آ جائے گا میں نے ایدر پہلے اینڈ سکرین اس پہ نہیں لگائی اس ویڈیو پہ تو اس طرح ہی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ کو ادھر اوپر دیکھ رہا ہے کہ ایڈ ایلیمنٹ تو آپ ایڈ ایلیمنٹ پہ جس طرح ہی کلک کریں گے آپ نے کیا چیز ایڈ کرنی ہے اپنی ویڈیو اور پلیلیسٹ اگر آپ نے پلیلیسٹ ایڈ کرنی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو میں اپنی ویڈیو ایڈ کرنے والا ہوں تو میں کریٹ والے آپشن اس کے سامنے ہی کریٹ والا آپشن ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو چوائس تھرڈ نمبر پہ آپ کو دیکھ رہا ہے چوائس سا ویڈیو پلیلیسٹ تو میں اپنی ویڈیو جو ہے وہ سلیٹ کر لیتا ہوں جو اس کے اینڈ سکرین پہ لگانا چاہتا ہوں تو میں یہی دوسری کائن ماسٹر والی ویڈیو ہے اس کو کلک کر کے نیچے کریٹ ایلیمنٹ کے آپشن پہ اوکے کر دیتا ہوں یہ میری ویڈیو ہے میں اس کو پریس کر کے جہاں مرضی جو ہے رکھ سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آپ نے پھر دوسری دفعہ ہی ایڈ ایلیمنٹ پہ کلک کرنا ہے اور سبسکرائب والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے تو آپ سبسکرائب والے بٹن پہ جس طرح ہی کریں گے تو آپ کے جو چینل کا لوگو ہے وہ سبسکرائب کے بٹن کے طور پر آپ کے چینل پہ شو ہو جائے گا اور اس کے ساتھ میں اپنی ایک اور ویڈیو ایڈ کر سکتا ہوں آپ تین ویڈیو جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنی ویڈیو کے اینڈ سکرین پہ تو فینلی آپ چار بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے اپنی اینڈ سکرین پہ کتنی ویڈیو جو ہے ایڈیٹ کرنی ہے تو میں نے ایک ویڈیو پہلے کی ہے اور دوسری ویڈیو جو ہے آپ سیلیکٹ کرنے لگا ہوں تو دوسری ویڈیو میں جس طرح سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں کو بتا دیتا ہوں آپ نے اپنی جو ویڈیو ہے وہ سیلیکٹ کر لینی ہے آپ ایک لگانا چاہتے ہیں یا دو لگانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اوپر آپ کو جو ہے سیلیکٹ کا آپشن مل جائے گا آپ سیلیکٹ کر دیجئے تو ہماری جو ویڈیو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے آل چینج سیلیکٹ تو اس طرح ہمارا جو اینڈ سکرین ہے وہ بلکل اوکے ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی اب ہم باری آ جاتی ہے کارڈ کی تو فرینڈ کارڈ بھی آپ کی ویڈیو کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے تو آپ نے اوپر جو ہے کارڈ والے آپشن پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد ادھر آپ کو دیکھ رہا ہے آپ نے پہلے بلکل نیچے آ جانا ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے یعنی کہ آپ کا پہلا کارڈ کس وقت چھو آپ نے تھرٹی سیکنڈ پہ کلک کر دینا ہے اور تھرٹی سیکنڈ پہ کلک کرنے کے بعد اوپر آپ کو کارڈ کا آپشن مل جائے گا ایڈ کارڈ تو پہلے نمبر پہ ہی مل جائے گی ویڈیو اور پلی لیسٹ آپ نے کریٹ والے آپشن پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جس چیز کا کارڈ وغیرہ لگانا چاہتے ہیں آپ وہ کارڈ لگا سکتے ہیں تو میں اپنی دوسری ویڈیو سیلیٹ کر لیتا ہوں اور کریٹ کارڈ کر دیتا ہوں تو ہمارا جو کارڈ ہے وہ بالکل پہلا کارڈ جو ہمارا لگ چکا ہے وہ آپ کو نشان بھی دکھ رہا ہوگا تو دوسری دفعہ میں اپنا جو کارڈ ایک تیس منٹ پہ لگانا چاہتا ہوں تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں پہلا جو ہمارا کارڈ ہے وہ تیس سیکنڈ پہ لگا ہوا ہے اور اس کے پاس ہمارا جو دوسرا کارڈ ہے وہ ایک تیس سیکنڈ پہ لگے گا تو اس کے لئے ہم نے اپنا دوسرا جو ویڈیو ہے وہ سیلیٹ کر لیتا ہوں آپ بھائی چار یا پانچ کارڈ اپنی ویڈیو میں لگا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ اپنی کون سی ویڈیو کا کارڈ اس میں لگانا چاہتے ہیں تو فیلی بہتر یہی رہے گا کہ آپ کی جو ویڈیو ہے اس کے ریلیٹڈ آپ کی کوئی دوسری ویڈیو ہے تو آپ اسی کا کارڈ استعمال کریں اور اینڈ سکرین تو یہ آپ کو آٹو پہ ہی سیو ہو جائیں گے اوپر دیکھ رہا ہے کہ آل چینج سیو تو یہ تھی میری ویڈیو جس میں اپنے سب بھائیوں کو بتانے والا ہوں کہ اینڈ سکرین اور کارڈ کس طرح لگایا جاتے ہیں خوب کا آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اسے لائک ضرور کرنا ہے آپ کا ایک لائک بھی ہمارے لیے بہت امیت رکھتا ہے اور آخر پہ ہی بات کہنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں کو تھانکس پار واشین